موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باندھ سمی عبراہیم آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر موتدل مزاج نئے آرمی چیف راہیل شریف کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے گراچی بدامنی کیس کی سماد نو ہزار ملزمان گرفتار کرنے کے باوجود شہر کی رونکیں بحال نہ ہو سکیں چیف جسٹس افتخار چہدری کے بعد جسٹس سصدق حسین جلانی نئے چیف جسٹس ہوں گے چیف جسٹس کی تبدیلی سے کیا تبدیلیاں رونما ہوں گے زبزب اور انتظار ختم ہوا اور لیفٹنٹ جنرل راہیل شریف کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ایک ایسے خاندان کے سفوت کو جس کے بڑوں نے اس ملک کی سرزمین اور یہاں پر بسنے والے کڑوڑوں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے چھوٹے بھائی اور راجہ عزیز بٹی شہید نشان حیدر کے بھتیجے راہیل شریف پاکستانی فوج کی قیادت کو سنبھالیں گے اور اس وقت پورے ملک میں اس پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ ان کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے اور کیا جو جنرل کیانی کی لیگسی ہے وہ اس کو کس طرح سے پورا کریں گے اور آگے اس کو کس طرح لے کے جائیں گے اور بلکل اسی طرح دنیا میں بھی اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے اگر ہم نظر ڈالتے ہیں بیرونی اخبارات پر تو نیو یوک ٹائمز کہتا ہے کہ جو دہشتگردی کا خطرہ ہے جو دہشتگردی ہے اس کو جو بھارت کے ساتھ جس طرح کے خطرات ہیں جنرل راہیل شریف اس کو ویسے ہی ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں اور جو موجودہ ڈاکٹرائن ہے پاکستان آرمی کی اس کے جو خالق ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے اگر ہم ہیرل ٹربیون پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک موڈریٹ جنرل پاکستانی فوج کی قیادت سنبھالے گا اور دہشتگردی کے چیلنجز سے نبٹنے کی پوری وہ صلاحیت رکھتے ہیں بہت سارے دوسرے جو اخبار ہیں جرمن ریڈیو یہ کہتا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس لیگیسی کو کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں آج اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے جنرل محمود دورانی ہمارے ساتھ ہیں جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے عدے پر بھی فائز رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح جنرل راہیل شریف پاکستان کی قیادت کو فوج کی قیادت کو آگے لے کر چلیں گے اور کیا بڑے بڑے چیلنجز ہوگے السلام علیکم دورانی صاحب جی وعلیکم سلام دورانی صاحب راہیل شریف صاحب ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے جس جن کے بڑوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے اپنے خون کا نظرانہ دیا اپنی جانے قربان کی یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس وقت ان کا جو تقرر ہے اور آگے جو بڑے چیلنجز ہوں گے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ٹاپ فور جنرل آفیسز تھے جو رن میں تھے وہ سارے اچھے تھے ان میں سے کوئی ویک آدمی نہیں تھا اور یہ کریڈٹ جاتا ہے کیانی صاحب کو کہ انہوں نے لیڈر شیپ ہماری آرمی کی اچھی گروم کی اور ان کے جو ابھی آرمی چیف بنی ہیں ان کے جو بڑے بھائی تھے میرے کلیگ تھے میرے سے تھوڑے جونئر تھے اور ہم کٹھے انسٹرکٹر تھے پاکستان ملٹری اکیڈیمی میں اور یہ اچھی فیملی ہے مگر خود بھی یہ ایک اچھے آفسر گنے جاتے ہیں سو اٹس اگوڈ ٹکھ یہ بیان کیجئے گا کہ ان کو چیلنجز آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا وہ جی میرے خیال ہے سب سے بڑا چیلنج تو ساری قوم کو ہے وہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے جو سیچویشن فاتا میں ہے وہ فرنٹیئر میں ہے اور یہ مسئلہ کراچی تک پہنچ جاتا ہے سو یہ انٹرنل سیکیورٹی ٹیررزم ایکسٹریمزم یہ مسئلہ نمبر ون پاکستان کا ہے اور آرمی کا بھی یہ مسئلہ نمبر ون ہوگا دورانی صاحب میرے ہاتھ میں کچھ کمانڈ کمیونکے ہیں جو جاری کیے تھے جنرل کیانی نے اور ہمارے سینئر نمائندے ہیں ضمیر حیدر صاحب انہوں نے ان کی کوپیز حاصل کی جس میں جو انٹریکشن ویڈا پولیٹیشن کے حوالے سے بھی ایک کمیونکے ہے اور یہ جنرل کیانی نے ہدایات جاری کی تھی کہ جو سیاست دان ہیں ان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے اپروول کے بغیر اس کے علاوہ دوسرا جو ایک کمیونکے ہے جو سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد جاری ہوا تھا کہ جہاں پر بھی کوئی سیچویشن ہو حملے کسی بات ہو تو بالکل اختیار دیا جاتا ہے کہ کسی پیش کی اپروول کے بغیر آرمی کے جوان ایکٹ کریں بہت بڑے بینچ مارک ہیں جو بنائے جنرل کیانی نے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں مزید اضافہ ہوگا آگے چل کر راہیل شریف صاحب کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے لے کر چلیں گے میرا خیال تو یہ ہی ہے کہ راہیل شریف صاحب بھی اسی انسٹیوشن کا پروڈکٹ ہیں جہدر سے کیانی صاحب آئے ہیں اور میرے خیال میں کوئی اتنے میجر چینجز آئی ڈونٹ فورسی اور اسی تقریباً سمت میں چلیں گے مائنر ایڈجسمنٹ دیفنیٹلی کرنی پڑیں گی اور کچھ اپنی پرسنیلیٹی کا سٹیمپ بھی لگانا پڑے گا کیونکہ آرمی کی لیڈرشپ ایک بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے ایٹس ناٹ لائک کارپورٹ لیڈرشپ آرمی لیڈر اس دی کمانڈر ان چیف سو اس لیے اپنا سٹیمپ لگانا پڑے گا اوورال میرے خیال ہے ڈریکشن وہی رائے گا اچھا اب ایک جو بڑا ایک چیلنج جب ہم آج یہاں پر بہت سارے سیاستدانوں سے بھی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ملیٹری سیول ریلیشنشپ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی سیول قیادت کے لیے بھی اور ملیٹری لیڈرشپ کے حوالے سے بھی کیا آپ سجسٹ کریں گے اس وقت سیاستدانوں کو سیول گورنمنٹ کو اور ملیٹری لیڈرشپ کو بھی کہ کس طریقے سے اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے یہ دونوں طرف سے کام کرنا ہوگا ملیٹری لیڈرشپ کو فالو کرنا چاہیے جو سیولین لیڈرشپ ہے مگر یہ نہایت ضروری ہے کہ جو سیولین لیڈرشپ ہے اپنی قابلیت دکھائے اور اپنے جو ان کے فرائز ہیں ان پر پورا ہتریں اور جو ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ملیٹری میں اس میں انٹریفیر نہ کریں بجائے کہ چیف کور اس کے جو کور کمانڈرز ہیں اور باقی آفیسرز ہیں ان پر چھوڑیں آرمی کی ڈے ٹو ڈے رننگ پر دورانی صاحب یہ دیکھا تھا کہ جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی تو اے پی سی ہوئی جس میں آرمی کی قیادت بھی شریک تھی اور انہوں نے ایک ویڈرشن دی اور کہا کہ جو سیاسی لیڈرشپ کہے گی وہ اس پر عمل کریں گے اب آپ سمجھتے ہیں نئے آرمی چیف آئے ہیں نئے چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کا تقرر ہوا ہے تو اس ساری صورتحال کے لیے کوئی نئی اے پی سی ہونی چاہیے مشاورتی عمل دوبارہ سے کرنا چاہیے سیول لیڈرشپ کو یا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیسے آگے بڑھیں گی یہ چیزیں نہیں نہیں دیکھیں نئے دو عددار آیاں ملیٹری میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلیٹ صاف کر کے پھر شروع ہو جائیں اے پی سی جو ایک ڈریکشن گورنمنٹ نے دیا ہے اس کو فالو تھرو کرنا چاہیے چاہے کیانی صاحب تھے یا شریف صاحب ہیں کوئی بھی ہو تو ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ نئی کیادت آئی ہے آرمی میں تو پھر اثر ہے نو وہ کام شروع جائے ایڈونٹ اگری اچھا یہ کیونکہ آج جن آفیسرز کی تقرری ہوئی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ جیسے آپ نے شروع میں کہا چاروں جو ہیں وہ بڑے سینئر ہیں اور بہت کامپیٹنٹ ہیں لیکن جو نمبر ون تھے اس لسٹ میں جنرل حارون اسلم صاحب ان کو ان کی جگہ جنرل راشد محمود صاحب کو تیاناتی دی گئی چینمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو بلا شبہ یہ ڈسکریشن تو ہے وزیراعظم کی اور یہ بالکل ایک آئینی پروسس ہے آئینی عمل ہے کچھ آپ کو اندازہ ہوا ان تقرریوں کے بعد کہ وزیراعظم صاحب کے ذہن میں کیا تھا جب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آرمی کے ان آفیسزز کا تقرر کیا جائے میرا خیال ہے یہ سوال وزیراعظم صاحب سے پوچھئے میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گا بگر وہ آپ نے خود بتایا کہ یہ پرائیم منسٹر کا پرراؤگیٹیو تھا ان کا رائٹ تھا جس کو چنیں اور یہ دنیا بھر میں یہ سسٹم ہے سینیورٹی پیور سینیورٹی سے سیلیکشن نہیں ہوتی جنرل محمود دورانی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اس موضوع پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے لیکن اس وقت ہمیں ایک کمرشل بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم جنرل محمود دورانی سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پروسی ملک بھارت میں اس تقرری کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہوگا کیونکہ بھارتی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ جو بھارت کی جو کولڈ سٹار ڈاکٹرائن تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ساری پاکستانی فوج کی حکمت عملی ترتیب دی گئی اس میں جو سارے کا سارا جو ایک اس کے جو آرکیٹیکٹر تھے ان میں سے جنرل راہیل شریف ان میں شامل تھے لیکن اس پر ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان آرمی چیف کے تقرر کا جس میں لیفٹن جنرل راہیل شریف کو آرمی چیف بنا دیا گیا ہے جنرل محمود دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں دورانی صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ انڈیا جو ہمارا پڑوسی رائیول پڑوسی ملک ہے یہ جو آج ہماری تقرری ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا وہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہوگا مگر میرا خیال ہے ان کو کوئی خاص سرپرائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک پروپر پروسیس کے تحت اور اچھے لیڈر سیلیکٹ ہوئے ہیں اور اس پہ نہ پوزیٹیو نہ نیگٹیو جو ہمارے ریلیشنز ہیں انڈیا کے ساتھ اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے دورانی صاحب آپ امریکہ میں سفیر بھی رہے پاکستان کے اور تمام ان باریکیوں کو بھی سمجھتے ہیں ملٹی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے اس وقت جو ہمارے امریکہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہیں اب اس ریلیشنشپ کو دوبارہ ری ایشورنس کے لیے اس وقت وہ خاصے ٹرموائل کا شکار بھی ہیں کیا کرنا ہوگا پاکستان کی سیاسی قیادت کو کس طرح سے پاکستان ریسپاؤنڈ کرے یہ جی ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس پہ کافی غور و فکر کرنا چاہیے پاکستان کو کہ امریکہ کے ساتھ فیوچر ریلیشنشپ کیسا ہونا چاہیے یہ ایموشنل ڈیسیجن نہیں ہونی چاہیے اور ان کو اپنے دیکھنے چاہیے کیا اپنی ابجیکٹیوز ہیں کیا ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو قائم رکھنا چاہیے ایموشنل ڈیسیجن بالکل نہیں ہونا چاہیے سوچ بچار کر کے پولیٹیکل لیڈرشپ اس کا فیصلہ کرے گی اور اس میں ملٹری ان کی اسسسنس کرے گی میں یہ سوال اس کو میں ری فریز کرتا ہوں کیونکہ اس وقت پاکستان میں سیاستدان جو ہیں خاص طور پر تحریک انصاف وہ نیٹو سپلائی کو روکے ہوئے ہیں جبکہ امریکنز بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کرے گا تو ایک خاصی مشکل میں نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان کی حکومت کس طرح سے واضح پیغام یہاں سے جانا چاہیے انٹرنیشنل کمیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں میرا خیال ہے جی اس میں ایک ضروری چیز ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے نہ صرف امریکہ کو ساری دنیا کو ہمارا پیغام جانا چاہیے کہ ٹیررزم کے ہم خلاف ہیں اس کے خلاف ہم لڑیں گے جیسے بھی ہے اس میں کوئی ان کے ساتھ اگریمنٹس بھی ہو سکتی ہیں مگر اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے اور یہ ساری دنیا کو ہمارا پیغام جانا چاہیے اس کی میتھوڈالیجی چینج ہو سکتی ہے ہر وقت ڈنڈا لے کے نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے اس میں باتچیت بھی ہوتی ہے مگر یہ ایک کلیر میسج جانا چاہیے کہ یہ ایک کومن اینمی ہے اور پاکستان کا بھی ہے ویسٹ کا بھی ہے میڈل ایسٹ کا بھی ہے ساؤتھ اسٹ ایشیا کا بھی ہے ایک گلوبل تھریٹ ہے تو اس کو ہم فیز کریں گے انشاءاللہ یہ پیغام ہونا چاہیے دورانی صاحب ایک اور بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں ہم خطے میں کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت بہتری کی جانب چل رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کر ایران کا یہاں پر جو پیس پروسس چل رہا ہے اس میں بھی بڑا رول ہوگا کیونکہ افغانستان کے ساتھ بھی ایران کے بارڈر جو ہیں وہ ملتے ہیں یہ بیان کی جائے گا کہ اس ساری صورتحال کو پاکستانی کس طرح ہینڈل کریں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران بھارت اور امریکہ کا ایک بڑا نیکسز بننے جا رہا ہے دیکھیں جی یہ بھی ایک بڑا سنسٹیو ایری ہے ہمیں بڑا خیال سے چلنا پڑے گا مگر مجھے نہایت خوش ہی ہے کہ امریکہ اور ایران میں تھوڑا تھوہ آیا ہے تھوڑی نرمی آئی ہے یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اور تو چھوڑیں سب سے جو امپورٹن چیز ہے ہمارا جو انرجی کرائیسس ہے جو پائپ لائن ایران سے آنی تھی ابھی اس کی پاسیبیلٹی بڑھ گئی ہے پہلے مجھے اس کی پاسیبیلٹی نظر نہیں آتی ہے تو یہ جو خطہ ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ایران کو نہیں کر سکتے ہندوستان کو نہیں کر سکتے باقی جو گلوبل پارس ان کو نہیں کر سکتے سو ایک مل جل کرے اکلمندی کے ساتھ ہمیں یہ ایک پالیسی بنانی پڑے گی بہت بہت شکریہ جنرل محمود دورانی صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے چیلنجز ہیں جنرل راہیل شریف کا جو تقرر ہے یقیناً وہ بہت خوش آئین بات ہے اور اس وقت یہ نہایت ضروری ہے کہ پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بڑا واضح طور پر بڑے محتاط انداز میں حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے ایران کے ساتھ جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں امریکہ کے اس سے خطے میں بہتری آئے گی اور پاکستان جو گیس لینا چاہتا ہے ایران سے اس میں آسانی آئے گی کیونکہ آگے چل کر ہو سکتا ہے یہ جو سینکشنز اس وقت ہیں ایران پر وہ لفٹ ہو جائیں اور پاکستان کو بھی وہ پیسے مل سکیں جو پائپ لائن کے لیے چاہیے اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کوشیس لی دیکھ رہا ہوگا لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنرل قیانی کی لیگیسی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے جنرل راہیل شریف اور نہایت اس وقت ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے وہ مل کر تمام مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہو اب ناظرین ہم ایک اور اہم مسئلے کی جانب چلتے ہیں رخ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جہاں پر ریجسٹرار نے خط نکھا صدر پاکستان کے گیارہ تاریخ کو گیارہ دسمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان چودری افتخار ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جسٹس تصدق جلانی حلف اٹھائیں گے نئے چیف جسٹس کا بارہ تاریخ کو حلف کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے جب جسٹس تصدق جلانی اپنے عودے کا حلف اٹھائیں گے سنیارٹی لسٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہیں ملتان سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت وہ قائم مقام الیکشن کمیشنر ہیں افتخار چودری کی رخصتی کے بعد وہ اس کا اپنے عودے کا حلف اٹھائیں گے کیسی رہی عدالت میں جو موجودگی تھی آزاد عدلیہ کے قیام کے بعد جناب افتخار چودری کی کیا لیگیسی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آنے والے جو جج ہیں تصدق جلانی صاحب وہ کس طرح سے معاملات کو لے کے جائیں گے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مائر قانون جناب ایسیم زفر صاحب السلام علیکم جناب ایسیم زفر صاحب وعلیکم السلام زفر صاحب اعلان ہو گیا بارہ تاریخ کو نئے جو چیف جسٹس ہیں تصدق حسین جلانی ہوں گے افتخار صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں پہلے تو یہ بیان کیجئے گا کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اور جو پچھلے دو تین سال میں جس طرح عدالتوں نے کنڈکٹ کیا جب تصدق حسین جلانی صاحب آئیں گے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کنڈکٹ ہوگا یا اس میں آپ کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں ہر چیف جسٹس جو آتا ہے اس کی کوشش ضرور یہ ہوتی ہے کہ اس کا امپرنٹ عدالت میں رہ جائے اور یہ کہلا سکے اور کہا جا سکے کہ یہ ان کے دور کا ایک خاص عقص ہے ایک خاص انداز ہے اب تک جو افتخار چودی صاحب کا کہہ کہا رہا ہے دو تین سال سے نہیں بلکہ کافی سالوں سے اسے ہم مختصرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوہ موٹو ایرہ تھی یعنی وہ سوہ موٹو کا دور تھا جس میں کہ انہوں نے بہت سارے مقدمات میں از خود نوٹس لے کر بہت سی کاروائیاں کی اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے ایک تو یہ کہ ان کی بحالی میں پوری کی پورے سوسائیٹی نیو معاشرے نے حصہ لیا اور اس لئے معاشرے سے کچھ توقعات ان سے پیدا ہو گئی تھی عدلیہ سے اور ان سے بھی اور چونکہ وہ عدلیہ کے سر برا رہے ہیں کہ وہ اب انہیں بہت سارے ایسے فیصلے کر کے دکھائیں گے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ عدلیہ آزاد ہو گئی ہے اور یہ بھی ہو کہ عوام کا کوئی مفاد بھی اس میں ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ چودری صاحب نے کرپشن کو اپنے سامنے رکھا ایک ایشو کے طور پر اور زیرو ٹرالنس دکھانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا اور اس سسلے میں ان کی بہت ساری کاروائیاں کبھی ٹرانسپرنسی انٹرنیکشن کی جانب سے خبر آگئی کبھی میڈیا کی جانب سے خبر آگئی کبھی اخباروں میں کوئی چیز چھپ گئی تو انہوں نے فوراں اسے اس خود نوٹس لے کر کاروائی شروع کر دی اور اس کاروائی کو اس انداز میں چلایا جس پر بہت سارے مقلہ صاحبان کو اعتراض بھی تھا کہ یہ تفتیش کا انداز تھا لیکن شاید کرپشن تک پہنچنے کے لیے اور ہاتھ ڈالنے کے لیے انہیں یہی انداز اپنانا پڑ رہا تھا اب ان کی ریٹائرمنٹ آئین کے مطابق ہو رہی ہے اور بڑی اچھی بات ہے اور اسی طریقے سے تصدق حسین گلانی صاحب کی جو کہ سینئر موس جج ہیں وہ بھی آئین کے تقاضوں کے مطابق ہو رہی ہے نوٹفیکیشن ہو گئی اچھا ہوا کیونکہ ایک بہت سال پیدا ہو رہا تھا کہ شاید ایکسٹینشن دی جائے شاید کوئی اور وجہ بنایا جائے شاید کوئی مخدمات کے ذریعے سے حاصل کیا جائے وقت یہ تب اب معاملے ختم ہو گئے اور ایک لحاظ سے آئین اور قانون کی بالہ دستی دکھائی دیتی ہے تصدق حسین گلانی کا مزاج جو مجھے معلوم ہے کیونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے ان کے جج ہونے سے پہلے بھی میرا ان کا بڑا احترام کا رشتہ رہا ہے آپس میں اور اس کے بعد بھی ہمارے تعلقات رہے ہیں اور میں ان کو عدلیہ میں بھی دیکھتا رہا ہوں وہ موتدل طبیعت کے شخصیت ہیں ان میں شاید وہ انداز جارہانہ جو افتخار چودیس آب میں دیکھا گیا تھا وہ نہیں پایا جائے گا لیکن شاید آپ کے سوال کا اصل لکتا یہ ہے کہ کیا یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی تصدق حسین گلانی صاحب کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے شاید مہینوں کی بات ہے پورا سال بھی نہیں ہوتا مہینوں میں ٹرنڈ کو چینج کرنا جسے ہم پھر کہیں گے کہ ریولوشنری ہوتا ہے عدالتیں ریولوشنری نہیں ہوتی وہ ایولوشنری ہوتی ہیں اور تبدیلی کے لیے اس روئیہ کو اور سوہ موٹر ایرہ کو تبدیل کر کے اس کے کسی حد تک اس انداز سے چلانا جس کا ذکر عام طور پر کتابوں میں ہوتا ہے عدلیہ کے فیصلے میں ہوتا ہے کہ اس میں احتیاط بڑھنی چاہیے اس طرح چلانا جو ہے وہ اس وقت ہی تصدق حسین گلانی صاحب کے لیے ممکن ہوگا جبکہ باتی جیس صاحبان اس رجحان سے اتفاق کریں لیکن چونکہ آٹھ سال سے ایک روئیہ زفر صاحب ایک 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 میں آپ کا بریک پر بھی جانا ہے لیکن میں بریک پر جانے سے پہلے یہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ ججوں کا روئیہ بھی ہو اور پھر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سارے کام جو افتخار چودی صاحب کو کرنے پڑے وہ اس لیے کہ ایگزیکٹیو جو تھی وہ اپنی ذمہ داری ہیں اس طرح نبھانے سے کاسر تھی جس طرح ان کو نبھانا چاہیے تھی یہ تمام معاشرے کی غلطیوں کو درست کرنا مثلا چینی کی قیمتوں کا مطلق معلوم کرنا کراچی میں جا کر لاؤن آرڈر کو درست کرنا کوئٹے میں پہنچ کر لاؤن آرڈر کے لیے معاملات پر شامل ہو جانا یہ تمام ایسے معاملات ہیں جس کو ہم معاشرسی اور جسے سوسائیٹی غلطیاں کہتے ہیں عدلیہ اس کو درست نہیں کر سکتی یہ کرتے ہیں لیڈر اور قائدین اور یہ پھر قوم مل جل کر کیا کرتی ہے میرا اپنا نکتہ نظر یہ ہے کہ معاشرسی خرابیوں کا علاج عدلیہ کے پاس نہیں ہے سوسائیٹی کے پاس ہے یہاں کچھ تھوڑی ساری ہمارے عدلیہ کی اس کے ہاتھ سے تجاوز ہوا ہے اپنے اختیارات سے بھی اس پر بہت سارے لوگوں نے تفسرہ کیا ہے لیکن بلا شک کو شبہ افتخار چودری نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ عدلیہ کے غیر جانب داری کا تمام عوام کو اس وقت یقین دلا دیا اور اس کا اعتماد بڑھا دیا اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہے حد ایسا ہم زفر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے زفر صاحب ہمارے ساتھ رہیے اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے کہ چیف جسٹ سفتخار چودری کی جو لیگیسی ہے اس کو کس طرح سے یاد کیا جائے گا اور تصدد جلانی جو ہیں اب ان کے لیے بڑا چیلنج کیا ہوگا گفتگو اس پر جاری رکھتے ہیں لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد ویلکم بیک بارہ تاریخ و جسٹس تصدد جلانی نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے افتخار چودری ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ہم ایسا ہم زفر صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے افتخار چودری صاحب کی لیگیسی کو یاد رکھا جائے گا اور جو تصدد جلانی ہیں اب وہ کیا کس طرح عدالتوں کو چلائیں گے اور عوام کی توقعات پر پورا کس طرح سے اترے گا یہ بتائیے ایسا ہم زفر صاحب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عدلیہ کی جانب سے تھوڑی سی بھی نرمی بڑھتی گئی تو جو ایک چیک اور بیلنس کا نظام جو کریئٹ کیا تھا افتخار چودری صاحب نے بھلے اس کو سو او موٹو ایرہ کہا جائے وہ اس کا جو پھر ڈائریکٹ نقصان ہے وہ تو پاکستان کے عوام کو ہوگا تبدیلی آئے گی لیکن میں نے جیسا ذکر کیا ارتقائی انداز میں ہوگی اور جب تک باقی جس سہبان بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے لیکن ہر ادارے کو اپنے اختیارات کے محاطعت آ جانا یہ بھی عوام کے مفاد میں ہے اور آئین کے مفاد میں ہے آپ نے بھی پوچھا تھا کہ کس قسم کی لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں چودری صاحب وہ ایک تو جیسا میں نے ذکر کیا لگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ وہ دیں وہ ایسا ظاہر ہو اور اس سے بلکل یہ واضح ہو جائے اور ترشو ہو کہ یہ بلکل سمجھ یعنی کہ آزادہ نہ دیا گیا ہے غیر جانب دارہ نہ دیا گیا ہے کسی طرف جھکاؤ نہ ہو اور اس کے لیے قانون اور آئین تر تقاضہ پورا کیا جائے لیکن جو نیا دور آنا چاہیے اب میں چاندتا نہیں کہ وہ آسکے گا یہ نہیں جو نیا دور آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آئین کا تقاضہ جس پر زور اب تک کی عدالت نے دیا ہے کہ ہم آئین کے مطابق چلیں گے let heaven fall آسمان بھی گر پڑے جو آئین میں لکھا ہے اس کے letter spit کے مطابق چلیں گے لیکن میں نے جو روئیے دیکھے ہیں آزاد ملکوں کے اور آزاد عدلیہ کے وہ آئین کے تقاضے ایک جانب اور ملک کے مفاد کو بھی ساتھ ہی اکٹھے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ کونسی چیز اس موقع پر اور اس وقت ملک کے مفاد میں ضروری ہے میں آپ کو چھوٹی سے پہلے مثال دیتا ہوں امریکہ میں ایک وقت میں جب first amendment آئی تھی تو یہ سوال اٹھا کہ کیا ٹیلی فون ٹیپ ہو سکتے ہیں first amendment کے ایک احسانی حقوق کے بنیادی حقوق کے مطابق پرائیورسی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ٹیلی فون کو ٹیپ کرنا پرائیورسی کی مخالفت تھی fundamental right کی کہ آپ کی زندگی اپنی طور پر جسہ مرضی آپ گزارے کوئی اس کو اندر جھاک نہیں سکتا لیکن جب یہ ٹیلی فون کچھ ملک اناثر کے خلاف کے حق میں استعمال ہونے شروع ہو گئے تو وہی ججمنٹ اور وہی پروویجن آئین کی سپریم کورٹ نے اس طرح تبدیل کی کہ انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون پر جو گفتو ہو ہوتی ہے وہ اسی طرح ہے جسہ دستاویز ہے اور دستاویز کو حاصل کرنے کے لیے میجیسٹریٹ سے وارنٹ لینے کے بعد چھاپا مارا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر ٹیلی فون کو معلوم کرنا ہو تو وارنٹ سے لینا پڑے گا کسی میجیسٹریٹ سے کہ ان کو پہلے بتایا جائے کہ کیوں اس شخص کا ٹیلی فون ہمیں ٹیپ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے ہمارے پاس کیا دنیا موجود ہے جس کی بنا پر شک ہوتا ہے کہ یہ امور مملکت کے خلاف اور ملک کے مفات کی خلاف کاروائیاں کر رہا ہے اس لئے ہم نے اس کا ٹیپ کرنا ہے وہ فیصلہ بھی تبدیل ہو گیا اور آئین کا تقاضہ بھی پورا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے مفات کو بھی مدد نظر رکھا گیا یہ طریقہ کار بہت سارے فیصلوں میں مجھے تو صاحب دکھائے دیتا ہے لیکن چودی صاحب کے دور میں زیادہ زور اور زیادہ رجحان فیصلوں کا آئین اور قانون کے تقاضے کے مطابق رہا ہے اور کامی مفات میں کیا چیز ہے یا نہیں اس کو انہوں نے یقینی طور پر تابع کیا ہے یہ ایک اپنا اندازتہ ان کا اور ہر چیف جسٹس کا ایک انداز ہوا کرتا ہے لیکن یہ بہرحال انہوں نے اس کو خوب نبھایا ہے اور اس سلسلے میں جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ قانون اور حری کتاب بار بار کرتے تھے اس حری کتاب میں جو لکھا ہے میں تو اس کے مطابق پیس لے کروں گا اچھا ایس ایم زفر صاحب ایک جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ ججز کی تقرری کا ہے اور اس حوالے سے جو مختلف پولیٹیشنز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن میں جو چیف جسٹس صاحب جس طرح پریویل کرتے تھے تو بنیادی طور پر پارلیمنٹ کو بائی پاس کر دیا گیا تھا اب یہ بیان کیجئے گا جتنا آپ تصدق جلانی صاحب کو جانتے ہیں جو نئے ججز کی تقررییاں ہوں گی اس میں جو آفس ہے چیف جسٹس کا جب تصدق جلانی وہاں پر ہوں گے تو وہ بھی اسی طرح ڈومینیٹ کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیوانی کمیٹی کا جو عمل دخل ہے کچھ تھوڑا بحال ہو جائے گا یقینی طور پر بڑھے گا کتنا بحال ہوتا ہے وہ تو اب دیکھنے میں آگے چل کے آئے گا لیکن یقینی طور پر بڑھے گا ان کو کچھ اتمنان آسل ہوگا چوزی صاحب بڑے جس طرح میں نے کہا جارہانہ انداز سے اپنی بات منوالیا کرتے تھے اور اب ان کو اس آئیکون کا درجہ مل چکا تھا تو آئیکون کے آگے بولنا ذرا یا ان کے ساتھ تنقید کرنا یا ان کے فیصلوں پر کچھ کہنا شروعات میں تو بہت مشکل تھا اب تنقید آنے شروع ہو گئی ہے کیونکہ ان کے جانے کے قریب قریب لوگ تنقید کر رہے ہیں مجھے وہ بھی مناسب نہیں لگ رہا لیکن چلیے یہ دنیا کا طریقہ کارج یہ ہوا کرتا ہے یہ آپ نے تنقید کی بات کی میرے ہاتھ میں یہ ایک ریفرنس ہے جو جسٹس ریٹائرڈ یاسین عباسی صاحبہ نے آج تھروں لا منسٹری وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صدر پاکستان کو پہنچ گیا ہے جس میں جو تین نومبر کا فیصلہ تھا جس میں ایمرجنسی کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ججز کے جن میں رانہ بگوان داس بھی شامل ہیں دس خط جو تھے وہ پانچ تاریخ کو ہوئے تھے تین کو یہ کہنا کہ یہ ججمنٹ دی گئی یہ غلط ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے ایک ریفرنس بھی فائل کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات جو اب سپریم کورٹ میں نہیں آئے جن کا براہ راست تعلق ججز کے کنڈکٹ سے ہے چودری افتخار صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو سنا جائے گا یا ان پر حکومت کچھ توجہ دے گی مجھے اس ریفرنس کی تفصیل بلکل نہیں معلوم لیکن آپ نے کچھ حوالہ دیا ہے پہلے تو یہ ارز کر دوں کہ اب جو امینمنٹ اٹھارویں ترمیم میں کی گئی ہے جیوڈیشل کانسل تک پہنچنے کے لیے وہ ہر شرخص کو آپ کو مجھے اور عام شہریوں کو اب حق دے دیا گیا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو ڈائریک درخواست دے سکتے ہیں پہلے درخواست دینے ضروری ہوا کرتی تھی کہ حکومت کو دی جائے صدر کو دیا جائے اب وہ ضروری بھی نہیں رہے گیا تو اس لحاظ سے محترمہ کو جنہوں نے یہ ریفرنس داخل کیا ہے آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ کسی کے خلاف کسی وجہ سے ریفرنس داخل کرے لیکن سپریم جوڈیشل کانسل پہلے یہ دیکھتی ہے کہ کیا اس میں پرامیفرس آئے بادیوں نظر میں واقعی کو ایسا معاملہ ہے جس کو کہا جا سکے کہ اگر پروپ کیا جائے اگر اس کو آگے جل کر دیکھا جائے تو اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ دیا جا سکے گا کیا یہ ممکنات میں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ ان جیسا آئیوان نے مس کانڈکٹ کیا ہے یعنی انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے یا اس انداز میں کیا ہے جس کو کہ ان کی بدلیتی پر کہا جا سکتا ہو یہ بہت سرا مشکل سا کام ہوتا ہے اور اس کے لئے عام طور پر سپریم جوڈیشل کانسل ایسی درخواستوں کو منظور نہیں کیا کرتی آیا ان کے درخواست میں اچھے ہیں بہت بہت شکریہ اسم زفر صاحب کیونکہ وقت کی ہمارے پاس کمی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص یہ درخواستیں دے سکتا ہے لیکن سپریم جوڈیشل کانسل نورملی ایسی درخواستوں پر ایکٹ نہیں کرتی وہ پہلے دیکھتی ہے کہ کیا ان پر عمل درامت ہو سکتا ہے یہ نہیں بہرحال ایک بڑا اہم دن ہوگا بارہ دسمبر چیف جسٹس افتخار چودری گیارہ کو ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس تصدق جلانی آئیں گے اور جو ایک اراد تھا جس میں بڑے بڑے افسران اور حکومت کی بیوروکریسی ہے اس کے حوالے سے بڑے سخت ریمارکس اور جو ڈیسین سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے تصدق جلانی صاحب اس لیگسی کو کس طرح لے کر چلتے ہیں لیکن بہرحال اب حکومت نے وزیر دفاع کا تقرر آج کر دیا ہے خواجہ آصف کو اور اب کل جو میسنگ پرسن کا کیس ہے اس میں خواجہ آصف صاحب جائیں گے نواز شریف صاحب کو جانے کی ضرورت نہیں اگر وہ پینتیس پندے پروڈیوس نہیں کیے گئے جو گمشدہ ہیں ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کراچی کا وہاں پر بدمنی کیس کی بھی سماعت ہوئی اور اس کے علاوہ جو ایمکیو ایم کے قائد ہیں الطاف حسین ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کو واپس لیا جائے کیونکہ اس میں انسانی حقوق کی بڑی شدید خلاورزی ہے لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد کراچی میں لائنڈ آرڈر کی سیچویشن نے ہر پاکستانی کو اپنی تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے اور جو وہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حالات بہتری کے جانے بڑھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو کراچی بیسٹ ہیں وہ اس وقت جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان میں حکومت کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہی ہیں اور کوئی بھی جماعت جو ہے وہ ترجیح دے رہی ہے ہر جماعت ترجیح دے رہی ہے پاکستان کے مفادات کو لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کراچی بد امنی کیس کی سماعت کے دوران جو ریپورٹ پیش کی گئی کسٹم کی جانب سے اس میں کہا گیا کہ کراچی کے مختلف علاقے جن میں گڑاپ اور افغان کیمپ اور سہراب گوٹ شامل ہیں وہ مکمل طالبان کے قبضے میں ہیں اور وہاں پر غیر قانونی اسلے کی فروغ کی جا رہی ہے دوسری جانب ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین نے آج یہ کہا ہے کہ جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس ہے اس کو واپس لیا جائے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی شکیں ہیں جن میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہ صرف لوگوں کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے بلکہ ایک خاصی بڑے دنوں تک ان کو وہ اپنی حراست میں بھی رکھ سکتے ہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ایمکی ایم کے رہنما فیصل سب زباری ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم فیصل صاحب جی والکسلام صاحبی فیصل صاحب بیان کیجئے گا کہ جو آج سپریم کورٹ میں جو ریپورٹ پیش ہوئی اس میں تو یہ کہا گیا کہ بہت سارے علاقے کراچی کے ایسے ہیں جو مکمل طالبان کے قبضے میں ہیں غیر قانونی طور پر اسلے کی خرید و فروغ وہاں پر کی جاری ہے جبکہ اس سے پہلے جو رینجرز کے کچھ آفیشلز کا یہ کہنا تھا کہ طالبان کا تو وہاں پر کوئی وجود نہیں ہے نہیں اگر اس طرح کی کوئی بات رینجرز نے کی تھی تو یہ میرے لئے بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ میرے اپنا حلقہ اندخاب ہے اس میں سوراب بوٹ آتا ہے وہاں کے حوالے سے یہ ریپورٹ پولیس اور انٹیلیجنس کی پہلے بھی آتی رہی ہیں کہ وہاں طالبان نے باقاعدہ سر بھی قلم کیے لوگوں کے اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سی آئی ڈی ہو پولیس ہو رینجرز ہو آئے سائے ہو ایم آئے ہو ان کے مختلف لوگوں کی طرف سے نشاندہی ہوتی ہے چھاپے پڑھتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں لوگ پولیس مقابلے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ طالبان کے لوگ ہیں دشکری جھنگری کے لوگ ہیں اور ان سب کا نیکسس ہے اور مختلف گروپس یہاں طالبان کے کام کر رہے ہیں تو یہ تو بڑے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اچمبے کی بات یہ ہے سات آٹھ برس سے ہم رونا رو رہے تھے کہ یہاں ایسا ہو رہا ہے خاص کر سوات وزیرستان سے جو ماس مائگریشن ہوئی تھی اس کے باعث امکان اس بات کا ہو گیا تھا کہ یہاں جو لوگ آ رہے ہیں جو انچیکڈ لوگ آ رہے ہیں آیا وہ امن پسند شہری ہیں جو سکون کی تلاش میں روزگار کی تلاش میں کراچی آ رہے ہیں یا وہ پھر وہ دہشتگرد ہیں جو آرمی کا آپریشن سے بچنے کے لیے آ رہے ہیں ہم نے جب یہ رونا رویا کراچی شہر کا تو اس پر بدقسمتی کے ساتھ لوگوں نے ہمارے سامنے سیاست کی اس کو نسلی رکھ دیا لوگوں نے ان کے مخالفت میں اس خدشے کی نفی کی آج وہ سب بویا ہوا ہم کاٹ رہے ہیں اور کراچی کے آپ نے صرف تین علاقوں کا نام لیا ہے میں اس سے کئی زیادہ علاقوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں ان کی پریزنس ہے اسامن بن لائدن کی وائیوز کے بیویوں کے چیزیں پڑھ لیں تو وہ بھی آکے کراچی سٹیشنڈ ہوتی ہیں افغان تالبان سے لے کر پاکستان تالبان کے نامی گرامی لوگ القاعدہ کے لوگ کراچی میں موجود تھے موجود رہے ہیں یہاں سے گرفتار ہوتے رہے ہیں تو یہ نہیں نیو فینومینا اچھا فیضل صاحب یہ پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر یہ آپریشن بھی ہو رہا ہے اور بڑا کچھ لوگ اس پر اتمنان کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ چیزیں صحیح سمت جا رہی ہیں تو اتنا بڑا علاقہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس میں موجود ہیں تالبان کے لوگ بھی موجود ہیں انتہا پسند موجود ہیں تو کون ہے جو کاروائی نہیں ہونے دے رہا ہے دو چیزیں ہیں ایسے پہلی بات تو جو آپ نے فرمایا تھا اپنی تمہید میں کہ ساری سیاسی جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں آپ کے علم میں ایمکیم کے پاس پچاسی فیصد مانڈیٹ ہے اس شہر کا باوجود اس کے کہ ہم آپوزیشن میں ہیں ہم اس ٹارگیٹڈ کارروائی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں کہ کراچی شہر کا آمن سب سے زیادہ ہمیں ہی عزیز ہے اور پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہمیشہ دنقیت کی ہے بعض لوگوں نے جو اس کو سیاسی رنگ دینے کی پوشی یہ جیسے کل ایمکیم کی سرجانی ٹام کی سیکٹر انچارش راجل السلام صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا جو لوگ مجرم ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں پر نہیں سو رہے ہوتے اور اپنے گھروں پر نہیں رہ رہے ہوتے سیاسی کارکنان اور اس سطح کے سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری محض اس ٹارگیٹڈ کارروائی کو سیاسی رنگ دینے کی افسوسناک کوشش ہے جسے ہم تمشتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اور اس میں ہم مانتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ کارروائیوں میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے لیکن یہ کیا جب بات ہے کہ ایمکیم کے سابق ایمپی اے سے لے کر ہمارے تین سیکٹر میمبران اور اب یہ سیکٹر انچارج یہ ہمارے ہی ایک مقصود سطح کے ذمہ دران اور اسے اوپر کی سطح کے رہنماؤں کے حوالے سے یہ اسی غلطی کیوں ہو رہی ہے یہ ہمارا بہت سیریس کنسن ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ کون روک رہا ہے یہ it's a million dollar question وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ ٹارگیٹڈ کارروائی شروع ہوئی ہے بدقسمتی کے ساتھ جو بریفنگز آتی رہی ہیں ان سے ایسا لگتا رہا کہ کراچی شہر کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی بنیاد پر وائلنس ہے جبکہ ہم سب جو کہ کراچی شہر کے سٹیکھولڈرز ہیں اور جو آگے ہی رٹنے والے لوگ ہیں وہ اس عمر سے بخوبی واقف ہیں کہ یہاں سیاسی بنیادوں پر وائلنس دھی ایک مسئلہ تھا اور ہے لیکن یہاں فرقوں کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر نظریات کی بنیاد پر کرمنل مافیا اور یہ تالبان کی دہشتگردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ان کے خلاف ایک واضح کارروائی اس طریقے سے کیا ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو اس کا پرچار کیوں نہیں کیا گیا اور اگر ہوئی ہے تو پھر بھی یہاں پر فرقہ ورانہ اور مذہب کی بنیاد پر انتہا پسندوں کی ایک بہت بڑی تعداد ابھی تک موجود کیوں ہے اچھا فیصل صاحب میں بالکل یہ جو انتہا پسندی کی بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے یہ جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے آپ کی جماعت کا موقف بھی آیا الطاف حسین صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے یہ بیان کیجئے گا کہ یہ کس طرح پھر اس کو حل کیا جائے اگر ایجنسیز کو اختیارات نہیں دیے جاتے تو لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر وہ لاپتہ افراد ہو جاتے ہیں ان کو امپاور تو ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں کیا جاتا ہے پھر کوئی درمیانی رہا آپ سجیست کرتے ہیں اگر اس آرڈیننس کو واپس کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے دیکھیں آپ کو پروسیکیوشن کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کاش کہ میرے ملک کی ایجنسیز انٹیلیجنس ادارے پولس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے نیوٹرل ہوتے اے پولٹیکل ہوتے غیر سیاسی ہوتی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں اور کہیں ان سے غلطی کے احتمال کی گنجائش نہیں ہوتی پاکستان is not United Kingdom or United States جہاں کوئی بھی ان اداروں کے اوپر جانبداری کا اعظام نہیں لگاتا ہے تو شاید ہم کہتے کہ چلیے ٹھیک ہے نووے دن کے لیے جب چاہیں جس کو اٹھا کر بند کر دیں جس پر شبہ ہو اس کو گولی مار دیں تو اس طرح کی چیزیں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر دنیا بھر کے موالکوں ہو رہی ہیں خاص کر نائن ایلیون کے پاتھ لیکن ہمارے یہاں جہاں سیاسی بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر پوسٹنگ سیاسی مخاصمت نسلی عذبیت علاقائی وابستگیاں یہ سب قانون نافذ کرنے والے اداروں پولس اور دیگر اداروں کے حوالے سے ماضی میں رہی ہوں اور ابھی بھی سنگین خدشات ہوں سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہوں تو آیا اس طرح کے کھلے اختیارات دینا زیادتی ہوگی یا نہیں ہوگی پہلی بات اور دوسری بات آپ نے جس طرح خود فرمایا کہ جب اس طرح کے کوئی اختیارات نہیں تھے تو ایمکی ایم اپنے 28 لاپتہ کارکنان کو آج تک تلاش کرتی ہے انہیں سب 95 سے لے کر کموں بیش 20 سال ہونے کو جا رہے ہیں اس سال فروری سے لے کر اب تک 8 ہم ان لاپتہ کارکنان کو تلاش کر رہے تھے اور ڈیڑھ مہینے سے ہمارے تین سیکٹر میمبران پی آئی بی کولنی سیکٹر کے کراچی کے جو ہے وہ غائب ہیں اور لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا تو ہم تو پہلے ہی اتنی شدت سے متاثر ہیں اور I'm talking about political workers ان میں کوئی دہشتگرد نہیں ہے میرے سامنے وہ فہرست بھی لائی جائے کہ protection ordinance کے بعد آیا اس کو کہاں کہاں کس طریقے سے لاغو کیا گیا ہے بلوچستان کی آوازیں آپ کے سامنے ہیں لوگ پیدل مارچ وہاں سے لے کر کر رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں جو ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو مارا اور پھر ماریں گے ان کو تو ایم پیو کے تحت پنجاب میں بند گرد نہیں کیا گیا بلکہ ایم پیو کے بعد ان کو تیس ہزار روپے مہینہ مشاعرہ بھی دیا گیا ان فرقہ وارانہ دہشتگردوں کو اور سیاسی کارکنان کو اس حوالے سے شدید تاپدات ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ it's a very serious and genuine concern of ایم پیوم اس کو دیکھا جانا چاہیے حکومت کو اور ریاست کو چاہیے یہ کہ آپ جو سیاسی سنجیدہ آوازیں ہیں ان کو ساتھ لے کر بیٹھیں ہمارے سمام کے جو خدشات ہیں ان کو دور کریں اس دہشتگردی کو خاتم کرنے کے لیے دیکھیں آپ کراچی شہر میں بھی targeted کا روائی کر رہے ہیں اور باوجود اس کے جو میں نے کہا کہ ایم پیوم کے سیاسی تسلط کے بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ دیتیاں ہو رہی ہیں لیکن چند مخصوص کیسز کے علاوہ ہم نے کوئی اتنا واویلہ نہیں مچایا ہے تو اگر آپ تمام genuine political voices کو لے کر بیٹھیں گے ان کے تحفظات کو دور کریں گے تو ہم ہر قانون سازی کی سپورٹ کریں گے لیکن دہشتگردی کو ختم کرنے کے نام پر کیسی کو آواز کو دہشت دادہ نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ وقت کی کمی ہے بہت important point ان کا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلے تو سیاسی قوتیں حکومت کا ساتھ دیں گی اور کراچی کے آلات بہتر ہو سکتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انیلیسس کے ساتھ تب تک اچازت دیجئے اللہ حافظ